باب پانچ اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقے میں پہنچے اور جب وہ کشتی سے اترا تو فلفور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا وہ قبروں میں رہا کرتا تھا اور اب کوئی اسے زنزیروں سے بھی نہ باہ سکتا تھا کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنزیروں سے بادھا گیا تھا لیکن اس نے زنزیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اور کوئی اسے قابو میں نہ لاسکتا تھا اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے تہی پتھوں سے زخمی کرتا تھا وہ یوسو کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا اور بڑی آواز سے چلا گر کہا اے یوسو خدا تعالیٰ کے بیٹے مجھے تُس سے کیا کام تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے عذاب میں نہ ڈال کیونکہ وہ اس سے کہتا تھا اے ناپاک روح اس آدمی میں سے نکلا پھر اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے اس سے کہا میرا نام لشکر ہے کیونکہ ہم بہت ہیں پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیج اور وہاں پہاڑ پر سوروں کا یہ بڑا غول چر رہا تھا پس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہم کو ان سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہوں پس اس نے ان کو اجازت دی اور ناپاک روحے نکل کر سوروں میں داخل ہو گئیں اور وہ غول جو کوئی دو ہزار کا تھا کرارے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور جھیل میں ڈوب مرا اور ان کے چرانے والوں نے بھاگ کر شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی پس لوگ یہ ماجرہ دیکھنے کو نکل کر یوسف کے پاس آئے اور جس میں بدروحے یعنی بدروحوں کا لشکر تھا اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے اور دیکھنے والوں نے اس کا حال جس میں بدروحے تھیں اور سوروں کا ماجرہ ان سے بیان کیا اور اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحس سے چلا جا اور جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا تو جس میں بدروحیں تھیں اس نے اس کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی بلکہ اسے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خدا بن نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا وہ گیا اور دیکھ پلس میں اس بات کا چرچہ کرنے لگا کہ ایسو نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے اور سب لوگ تاجب کرتے تھے جب ایسو پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی اور وہ جھیل کے کنارے تھا اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک سخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے پس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے پھر ایک عورت جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اور بہت طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی عیسو کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھولوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی اور فلفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی عیسو نے فلفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا کس نے میری پوشاک چھوئی اس کے شاگردوں نے اس سے کہا تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے پھر تو کہتا ہے کہ مجھے کس نے چھوا اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سسسچ اس سے کہہ دیا اس نے اس سے کہا بیٹی تیری ایمان سے تجھے شفا ملی سلامت جاؤ اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ وہ یہ کہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا تیری بیٹی مر گئی اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسو نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا خوف نہ کر فقط اعتقاد رکھ پھر اس نے پترس اور یعقوب اور یعقوب کے بھائی یوہنہ کے سبا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی عزازت نہ دی کے گھر میں آئے اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں اور اندر جا کر ان سے کہا تم کیوں غل مچاتے اور روتے ہو لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے وہ اس پر ہسنے لگے لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا تیلتا کومی جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تو اس سے کہتا ہوں اٹھ اور وہ لڑکی فلفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی کیونکہ وہ بارہ برس کی تھی اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے پھر اس نے ان کو تاقید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے اور فرمایا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے موسیقا موسیقا